اور یہ بارز شروع ہو گئی ہے تو شیشہ لگاتے ہیں اس کو کیونکہ لیچ بورڈ لگ گیا ہے تو پھر مسئلہ ہو جائے گا جی تو اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب دو خیریت سے ہوں گے آپ کاز روک یار دیکھ رہے ہیں اور میرا نام سید شاہب شاہ ہے اچھا جی تو ایک اور ویڈیو میں آپ کو میں ویلکم کرتا ہوں اور جنہوں نے بھی ہمارے چینل نہیں سبسکرائب کیا چینل ضرور سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز لائک لیا کریں اور اس طرح ہے کہ زیادہ تر آپ دیکھ رہے ہوں گے آج کل یوٹیوب پر بہت ساری چینلز ہیں ہمارا جو کانٹینٹ ہے وہ تھوڑا سا انفرمیٹیو ہے اس وجہ سے شاید بورنگ بھی ہے میں خود بھی تھوڑا سا اس طرح کا مزاج کا نہیں ہوں کہ وہ شغل مہلے والا اور وہ سوالا سین لیکن یہ ہے کہ ہماری ویڈیوز میں انفرمیشن آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ ہے آپ کے بچوں کو لیے بہت زیادہ ہے تو آپ آپ کے بچے وہ اگر اس کو دیکھیں تو کچھ سیکھنے کو ملے گا ریدر دین کہ وہ فضول چیزیں دیکھیں تو اگر ہمارا یہ کانٹینٹ دیکھتے ہیں یہ صرف ہم اس وجہ سے یہ ویڈیوز نہیں بناتے کہ ہماری بزنس کی پرموشن ہو اس وجہ سے نہیں ہے اس وجہ سے ہے کہ میں چاروں کے اویرنس بھی اسی طرح آتی رہے اگر میں بزنس پوائنٹ آف یوز سے دیکھوں تو وہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اس کا کوئی مسہ نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ ہم آپ کو جو چیز دکھاتے ہیں جو کالیٹی کی چیز دکھاتے ہیں جو جو چیزیں میں دکھاتا ہوں کہ جو جو پوسیبیلٹیز ہو سکتی ہیں گاڑیوں میں ٹھیک ہے تو وہ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں تک اویرنس آئے کیونکہ شروع میں جب میں نے ویڈیوز سٹارٹ کی کسی کو یہ نہیں بتا تھا کہ میران میں بولٹ آن فیٹنگز کس طریقے سے کرتے ہیں وہ ہم نے سٹارٹ کی الحمدللہ کسی کو یہ نہیں پتا تھا پاؤس فیرنگ تو لگ سکتا ہے گاڑی میں لیکن سویڈ سنسر کٹ کا کسی کو نہیں پتا تھا کہ یار کس طریقے سے سویڈ سنسر کٹ کیا اس کے جو ہیں وہ ایڈوانٹیجز ہیں اور وہ لگنا کتنا ضروری ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ سرو بریک سسٹم کا بہت سارے لوگوں کو پتا تھا کہ یار سب وہ بریک لگ جاتی ہے محران میں لیکن کون سی لگانی چاہیے کس کالیٹی کی لگانی چاہیے اس میں بہت ساری چیزیں ہیں ٹھیک ہے وہ میں نے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ہم نے دی لوگوں کو پھر کیٹن اے کا بہت سارے لوگ آکستان میں کہہ رہے تھے کہ یار کیٹن اے نہیں لگ سکتا آلٹو میں چارل سلینڈر انجن آلٹو میں نہیں سال ہو سکتا وہ اللہ کا شکر ہے ہم نے آپ لوگوں تک آگیرنیس دی اور آپ لوگوں کو بتایا کہ یار کیس طریقے سے وہ فٹ ہو سکتا ہے اور ساری چیزیں بہت سارے اس میں لوگ اس میں نقص نکال رہے تھے اللہ کا شکر ہے وہ ساری چیزیں ہم نے آپ لوگوں تک پہنچ رہی ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری ویڈیوز اگر آپ اپنے بچوں کو دکھائیں میری ویڈیوز آپ ان کو کچھ انفرومیٹیو کانٹینٹ دکھائیں رادہ دن کہ وہ فضول قسم کی چیزیں دیکھیں یوٹیوب پہ اور ٹائم ویسٹ کریں تو یہ ایک پلیٹ فارم ایسا ہے جس سے آپ بہت کچھ سیکھنے کو مل سکتا ہے انشاءاللہ اور میں چاہوں گا کہ آپ سب تک جتنی بھی انفرومیشن میرے پاس ہے تو میں اپنی طرف سے آپ لوگوں تک پہنچ رہا ٹھیک ہے چلتے ہیں مہران میں پردر کیا کچھ ہو رہا ہے کیا کچھ ہو رہا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈیش بورڈ ہم لگیں گے تو ڈیش بورڈ آج لگے گا پھر اس میں ہم الیکٹرک پیڈل جو ہے وہ لگا رہے ہیں ٹھیک ہے الیکٹرک پیڈل میں آپ کو دکھاتا ہوں جناب یہ ایک الیکٹرک پیڈل یہ ہے یہ ایک الٹو کا تھا الٹو میں جو انجن لگ رہے وہ اس میں لگے گا ٹھیک ہے اور مہران میں ابھی وہ میکنک لگا ہو ہے لگا رہا ہے تو سلتے ہیں آپ کو دکھاتا ہوں میں کیا کچھ مزید ہوا ہے گاڑی میں ٹھیک ہے یہ لڑکے لگے ہیں اس وقت اسی پروجیکٹ میں ٹھیک ہے اس کی جو الیکٹرک پیڈل ہے اس کی سیٹنگ کار رہے ہیں نمدے تو کل جس طرح آپ کو میں نے ویڈیو میں بتایا تھا وہ لگ گئے تھے اور ابھی الیکٹرک پیڈل کی جو فیٹنگز ہیں وہ اس کو دیکھ رہے ہیں کیس طریقے سے اس کو سیٹ کر رہے ہیں کیونکہ صرف لگانا نہیں ہوتا اس کو اس طریقے سے لگانا ہے کہ کمفورٹیبل بھی رہے پروپرلی جس طرح جنون فیٹنگز میں آتا ہے اس طریقے سے آج ہے ٹھیک ہے کوشش ہماری ہے کہ کوئی ایکسٹرا سراخ وغیرہ کچھ ہمیں نہ کرنا پڑے ٹھیک ہے تو یہ لگاتے ہیں اس کے بعد پھر ڈیچ بورٹ یہ پڑا ہویا ہے اس کی بھی انسٹالیشن کرتے ہیں ساری کے ساری ویڈیو کا اند تک دیکھئے گا چینل نہیں سبسکرائب کیا چینل ضرور سبسکرائب کریں اچھا جی آپ کو دکھاتا ہوں میں یہ اس کا الیکٹرک پیڈل ہے ٹھیک ہے تو اب یہ اس کو لگانا ہے کچھ اس جگہ پہ ٹھیک ہے یہاں پر تاکہ یہ بلکل اس طرح آج ہے کہ ایکوریسی بھی اچھی ہو اس کی ٹھیک ہے کمفرٹیبل ہو جو بندہ اس کو ڈرائیو کرے تو اس کو یہ فیل نہ ہو کہ وہ تھوڑا تور ہویا یا کچھ کیونکہ بریک میں اور جو پیڈل ہے ایکسیلیٹر کی تو یہ دونوں جو ہے اس میں تھوڑا سا گیپ ہونا چاہیے جو سٹینڈرڈ کے ساحب سے ٹھیک ہے زیادہ نزدیک بھی نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور زیادہ دور بھی نہیں ہونا چاہیے موسیقی ہے موسیقی آپ ہمین سپنے کچھ روی ٹھیک 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 موسیقی اچھے جی پیڈل لگے دنوگر اچھے جی پیڈل لگے میں آپ کو دکھاتا ہوں پھر تھوڑی سی اس کی ایجیسمنٹ ابھی ہم نے کرنی ہے دیکھتے ہوں کہ تھوڑا اس سائٹ ہے تو یہ اس کو ہم نے تھوڑا سی سائٹ کرنا ہے باقی وہ بالکل الائنہ آگیا ہے ایک ہمیں ہول کرنا پڑا کیونکہ ایک اپنی جنون جگہ پہ آگیا تھو ایک ہمیں ہول ایکسٹر کرنا پڑ گیا اس کے لئے ٹھیک ہے تو وہ ہم نے کر دیا ہے اور اب ڈیچپورٹ کی فیٹنگز وغیرہ کرتے ہیں یہ فائنل کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھے جی تو اس کا آپ کو میں بتا رہا تھا کہ یہ اب آپ دیکھ رہے ہوں گے ہم نے یہ اس میں بولٹس لگا دیئے ٹھیک ہے اور نیچے تو یہ اپنے بولٹس پہ آگیا تھا اوپر ہمیں کچھ تھوڑا بہت کرنا پڑا پلس اب یہ جو ہے نا اس پیڈل کو اس کو تھوڑا کلوز کریں گے ایک تو اس کے لیول پہ لے کریں گے یہ اوپر ہے دیکھیں ٹھیک ہے یہ ایکویل ہونے چاہیے ٹھیک ہے اور یا اس سے ہلکا سا نیچے ہونا چاہیے ٹھیک ہے پلس اس کو ہم اب تھوڑا شفٹ کریں گے یہاں پر یہ اس کی پلیسمنٹ یہاں پہ آجے گی تو یہ بلکل ایکیورٹ ہو جائے گے موسم ماشاءاللہ بڑا بہترین ہو گیا دوپ شوب ختم ہو گئی ہے اور ٹیچ بورڈ ہماری تقریباً آپ کہہ لیں کہ فٹنگز ہو گئی ہیں اور بیسے اس کو انشاءاللہ یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہو گا یہ گری میں بہت ساری گاڑیوں میں آپ نے دیکھا ہو گا اس کا کلر ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر اس کو ہم گری یا پھر بلیک کلر جو ہے میٹ بلیک کلر دے دیتے ہیں ساف سترہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس کی میں آپ کو ایک وہ بھی دے دیتا ہوں چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں زیادہ کچھ تو نہیں دکھاؤں گا میں آپ کو لیکن چلیں یہ چیزیں آپ کو دکھا دیتا ہوں وہ آپ دیکھ رہوں گے اندر ٹھیک ہے بلکہ موڑ کے آ جاتے ہیں اچھے یہ آپ دیکھ رہوں گے ہم نے اس کو میٹ بلیک کلر دے دی ہے ٹھیک ہے اس شفٹر کو بھی پلس ہنڈ بریک ٹھیک ہے یہ ہے کہ تھوڑی سی گاڑی کی لک جو ہے نا وہ چینجز ہو جاتی ہے تو بس اب انشاءاللہ ڈیش بورڈ ہو گیا ہے تو اب ہم نے کہنا یہ ہے کہ اس کو اندر سے پینٹ کرنا ہے اور اندر سے جب پینٹ ہو جائے انجن کی انسٹاریشن ہو گئی ہے ابھی باڑی کی جو انجن کی وائرنگ ہے وہ کر کے گاڑی ہم نے سارٹ کر دے گاڑی سارٹ ہو جائے گی اور دن اس کو ہم اند میں باہر سے ہم اس گاڑی کو پینٹ کریں گے ٹھیک ہے انشاءاللہ یہ جی بارش آری ہے تو کوشش امر یہی ہے جو گاڑییں کھلی ہوئی ہیں انجن کھلا ہوئی ہے یا فرنٹ سکین وغیرہ کھلی ہوئی ہے ہم نے یہ لگایا ہوا تھا یہاں سے آن ورڈ ہم نے پورا کمپلیٹ لگانا ہے لیکن اب اس میں کچھ ٹائم ہے تو اس وجہ سے ہمیں کرنا پڑا ہے گزارا اور بہت سارے بھائی پوچھ رہے تھے جو ہے نا اس کا کیا کرنے آپ لوگوں نے پینٹ بوت کا تو وہ پینٹ بوت کے لیے ہم نے یہ کمرا جو ہے یہ سلک کیا ہوا ہے یہ تھوڑا سا لمبا بھی ہے یہ چوڑا بھی ہے اس میں ازی لی بڑی گاڑی بھی ہم پھر اس حساب سے ہم نے پوری اس کو پورا کھولنا اور اس میں ہم نے اس کی وہ لگانی ہے اس کا گلاس لگانا ہے فرینڈ میں پھر اندر سارا جو بھی وہ ہوتا ہے پینٹ بوت کا وہ حساب سے ہم نے اس کو انشاءاللہ بنانا ہے کچھ ہی ٹائم میں پھر ہی ہے کہ یہ دس وغیرہ ایسے کوشش ہماری ہی ہوتی ہے پینٹ ہم جب ڈال رہے ہوتے ہیں تو ایسے ٹائم میں ڈالیں اس کو بھی ہم بیٹ کر دیتے ہیں پوچش پوٹیکشنز کے لیے سارا کچھ ہم پوچھی ہی ہوتی کہ ہندرڈ پرسنٹ کریں لیکن یہ ہے کہ پینٹ بوت ہو جائے تو زیادہ بیٹ ہوتے ہیں انشاءاللہ یہ ارادہ ہے ہمارا اس کا پینٹ بوت کا کافی سارے بھائی بوچھ رہے تو پینٹ بوت کا کیا کرنا ہے اس کا ہمارا یہ پلان ہے باقی یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ اب سارا کچھ لگ گئے اور باقی اس کو بھی کرتے ہیں کورپ کرتے ہیں اچھا جی تو اس کا ہم نے دیکھ بورڈ آج انسٹال کر دی ہے ٹھیک ہے ابھی اس کا فرنڈ کے شیشہ بھی لگا دیتے ہیں کیونکہ بارش کا کوئی پتہ نہیں ہے فرنڈ کا شیشہ لگا دیتے ہیں اور بونٹ وغیرہ یہ ساری چیزیں ہیں تو انشاءاللہ بس اس میں اب باہر کا جو پینٹ کا کام ہے وہ میجر رہ گیا باقی اس کے لئے وہ کچھ سیٹیں مغیرہ ہوں گی اس کی سیٹیں اس میں نہیں لگا دیں گے پلس گاڑی کو سارٹ کرنا ہے اور آن روڈ لے کر آنا ہے سسپنگشن گاڑی کے ٹھیک تھی نہیں تھی بلکل برینڈ نیو موڈل بھی یہ دس موڈل تھا تو اس کے جیسے اتنا کچھ مستانی تھا ٹھیک ہے یہ اب رہ گیا پرانا اس کو ہم نے پینٹ کرنا ہوگا اس کو پینٹ کر دیں گے ساف سترہ کر کے اسی کے ساتھ ٹھیک ہے بلک کلر دے دیں گے تو چلیں کنٹراسٹ آ جائے گا اور باقی گتے وغیرہ ساری چیزیں وہ نہیں لگ جائیں گی تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگین میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ہماری ویڈیوز میں وہ سارا کچھ نہیں ہوتا وہ شودہ پن وغیرہ جو بھی چیزیں ہیں تو ساف ستری ویڈیوز ہوتی ہیں اور انفرمیٹیو ہوتی ہیں ٹھیک ہے انفرمیٹیو کانٹنٹ ہوتا ہے اب میری کوشش یہ ہے پہلے یہ ہوتا تھا کہ میں آپ کو موٹی موٹی چیزیں ساری بتاتا تھا اب یہ ہے کہ انشاءاللہ تھوڑا ڈیپ جائیں گے اور چھوٹی موٹی چیزیں جسنا آج میں نے آپ کو ایک ویڈیو میں بتایا سارا کچھ تو اسی طرح چھوٹی موٹی جو ویڈیوز ہوں گی نسات ساتھ چھوٹے موٹی کام ڈیپ جو کہ آپ لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ پروجیکٹ میں یا اس کے علاوہ جو بھی گاڑی ہوتی ہے اس کو سیٹ کرنے میں بنانے میں کیا کچھ ہوتا ہے چھوٹا موٹا کام بڑے کام ازیلی ہو جاتے ہیں لیکن جو ہوتا ہے چھوٹی موٹی چیزیں جو ہوتی اس کو کس طریقے سے کرنا ہے اور دل بڑا کر کے چلنا پڑتا ہے تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آپ کو میں بتاتا جاؤں گا امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند رہی ہوگی اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں چینل ضرور سبسکرائب کریں اپنا بہت سارا شاہر رکھیں اپنی دعا میں مجھے آد رکھیں اللہ حافظ